بھارتی سینہ کو نیترٹ پردان کرنے کی بات آتی ہے تو کونڈا دیرہ مدپا کریپا کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے وہ سینہ کے پہلے بھارتی کمانڈر انچیف تھے ان کو کپر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب وہ فتح گڑھ میں تینات تھے تو ایک برٹیش افسر کی پتنی کو ان کا نام لینے میں بہت دکت ہوتی تھی اس لیے انہوں نے انہیں کپر پکارنا شروع کر دیا انیس سو بیالیس میں کریپا لیفٹیننٹ کرنل کا پدھ پانے والے پہلے بھارتی افسر بنے انیس سو چھوالیس میں انہیں بریگیڈیر بنایا گیا اور بننو فرنٹیر بریگیڈ کے کمانڈر کے طور پر تینات کیا گیا فیلڈ مارشل کریپا کی جیونی لکھنے والے میجر جنرل وی کے سنگھ بتاتے ہیں ان دنوں ایک گاؤں سے گزرتے ہوئے کریپا نے دیکھا کہ کچھ پتھان عورتیں اپنے سر پر پانی سے بھرے بڑے بڑے برطن لے کر جا رہی ہیں پوچھتاش کے بعد پتا چلا کہ انہیں روز چار میل دور دوسرے گاؤں سے پانی لینے جانا پڑتا ہے کریپا نے ترنت ان کے گاؤں میں کوہاں کھدوانے کا عدیش دیا پتھان ان کے اس کام سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے انہیں خلیفہ کہنا شروع کر دیا نومبر انیس سو سینٹالیس میں کریپا کو پوروی کمان کا پرمک بنا کر رانچی میں تینات کیا گیا لیکن دو مہینے کے اندر ہی جیسے ہی کشمیر کی حالت خراب ہوئی انہیں لیفٹنین جنرل ڈڈلی رسل کے اسطحان پر دلی اور پوروی پنجاب کا جیو سی انچیف بنایا گیا انہوں نے ہی اس کمان کا نام پششمی کمان رکھا انہوں نے ترند کلون سنگھ کے اسطحان پر جنرل تھمیہ کو جمہ کشمیر فورس کا پرمک نیوک دیا لے جانے والی سڑک تب تک نہیں کھولی جا سکتی تھی لیپ تک بھارتی سینہ کا جوزیلہ ڈراس اور کارگل پر قبضہ نہیں ہو جاتا اوپر کے آدیشوں کے اوہیل نہ کرتے ہوئے کریپا نے وحی کیا اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو آج لے بھارت کا حصہ نہیں بنا ہوتا ان کی بنائی گئی یوڈنہ کے تحت بھارتی سینہ نے پہلے نوشیرہ اور جھنگر پر قبضہ کیا اور پھر جوزیلہ ڈراس اور کارگل سے بھی حملہ وروں کو پیچھے ڈھکیل دیا کمانڈر کا پت سمحالنے کے بعد کریپا نے نوشیرہ کا دورہ کیا جس پر پچاس پیراشوٹ بریگیٹ کا نیانت رن تھا انہوں نے بریگیٹ کے کمانڈر بریگیٹیر عثمان سے کہا کہ وہ ان سے ایک تحفہ جاتے ہیں جب عثمان نے پوچھا کہ وہ توفے میں کیا لینا چاہیں گے تو کریپا کا جواب تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوٹ پر قبضہ کرے عثمان نے اس کام کو سفلتا پور وقت انجام دیا بعد میں جب قبائلیوں نے نوشیرہ پر حملہ کیا تو اس کے رکشن میں کوٹ پر بھارتی سینکوں کی نیانترن نے بہت بڑی بھومکہ نبھائی اسی دوران جیپ سے شینگر سے اوری جاتے سمیں بریگیٹیر بوگی سینگ نے کریپا کو سلا دی کہ جیپ سے جھنڈے اور سٹار پلیٹ ہٹا لیے جائیں تاکہ دشمن ان کی جیپ کو پہچان کر سنائی پر فائر نہ کر سکے میجر جنرل وی کے سنگ بتاتے ہیں کہ کریپا نے یہ کہتے ہوئے سلا کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کا ان کے سینکوں کے منوبل پر برا اثر پڑے گا جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے کمانڈر نے در کی وجہ سے اپنی جیپ سے جھنڈے ہٹا لیے ہیں بوگی سین کا اندیشہ صحیح نکلا ان کی جیپ پر فائر آیا لیکن سو بھاگے سے کسی کو چوٹ نہیں لگی لوٹتے سمیں بھی ان کی جیپ پر پھر فائر کیا گیا جس سے اس کا ایک ٹائر پھٹ گیا لیکن کریپا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ایک اور افسر پر ٹتھوال کے دورے کے دوران کریپا اپنی سرکچہ کی پرواہ کیے بنا ایک پہاڑی پر چڑ گئے جس پر قبائلی نظر رکھے ہوئے تھے ان کے وہاں ہتنے سے کچھ منٹوں کے بھیتر ہی اس اس تھان پر توپ کا گولہ گرا جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے بعد میں کریپا نے ہستے ہوئے کہا دشمن کے گولے بھی جنرل کا سممان کرتے ہیں اسی ابھیان کے دوران ہی ائر کوموڈور میہر سنگھ پنچ میں ہتھیاروں سمیت ایک ڈکوٹا ویمان اتارنے میں سبھل ہو گئے وہ بھی رات میں کچھ سمیں بعد انہوں نے لے میں بھی ڈکوٹا اتارا جس پر جنرل تھمہ یا سوار تھے کریپا نے نہ صرف میہر سنگھ کو مہاویر چکر دینے کی سفارش کی بلکہ یہ بھی سنشت کیا کہ یہ سممان انہیں ملے بھی عجیب بات یہ تھی کہ وائیوسینہ کو اپنے ہی افسر کو مہاویر چکر دینا پسند نہیں آیا اور اس کے بعد انہیں کوئی پدونتی نہیں دی گئی انیس سو چھالیس میں انترین سرکار میں رکشہ منتری رہے بلدیو سنگھ نے اس سمیں بریگیڈیر کے پت پر کام کر رہے ناتھو سنگھ کو بھارت کا پہلا کمانڈر انچیف بنانے کی پیشکش کر دی تھی ناتھو سنگھ نے وینمرتہ پور وقت اس پیشکش کو سویکار نہیں کیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ورشت ہونے کے کارن کریپا کا اس پت پر دعویٰ عدیق بنتا تھا ناتھو سنگھ کے بعد راجین سنگھ جی کو بھی یہ پت دینے کی پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے بھی کریپا کے سممان میں اس پت کو سویکار نہیں کیا تب جا کر چار دسمبر انیس سو اٹالیس کو کریپا کو سینہ کا پہلا بھارتیے کمانڈر انچیف بنایا گیا اس سمیں کریپا کے عمر تھی انانچاس سال بریٹش شاسن کے دو سو سال بعد پہلی بار کسی بھارتیے کو بھارتیے سینہ کی باغ دور دی گئی تھی پندرہ جنوری انیس سو انانچاس کو کریپا نے اس پت کو گرہن کیا تب سے لے کر آج تک اس دن کو آرمی ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے کریپا کا سب سے بڑا یوگدان تھا کہ انہوں نے بھارتیے سینہ کو راجنیتی سے دور رکھا شاید یہی کارن تھا کہ انہوں نے آئینے کے سینکوں کو بھارتیے سینہ میں لینے سے انکار کر دیا ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بھارتیے سینہ راجنیتی سے اچھوٹی نہیں رہ سکے گی انوشاسن کا پالن کرنے میں کریپا کا کوئی سانی نہیں تھا یہی کارن تھا کہ ان کے نزدیکی دوست بھی ان سے آزادی لینے میں تھوڑا جھجکتے تھے میجر جنرل وی کے سنگھ اپنی کتاب لیڈرشپ ان انڈیان آرمی میں لکھتے ہیں ایک بھارشی نگر میں جنرل تھمیہ جو ان کے ساتھ دوسرے وشید اور کشمیر میں ساتھ کام کر چکے تھے ان کے ساتھ ایک ہی کار میں بیٹھ کر جا رہے تھے تھمیہ نے سگریٹ جلا کر پہلا کشی لیا تھا کہ کریپا نے انہیں ٹوکا کہ سینک واہن میں دھوم رپان کرنا ورجت ہے تھوڑی دیر بعد عادتاً جنرل تھمیہ نے ایک اور سگریٹ نکال لی لیکن پھر کریپا کی بات کو یاد کرتے ہوئے اسے واپس پیکٹ میں رکھ لیا کریپا نے اس کو نوٹ کیا اور ڈرائیور کو آدیش دیا کہ وہ کار روکیں تاکہ تھمیہ باہر نکل کر سگریٹ پی سکیں ائر مارشل نندو کریپا اپنے پتا کی جیونی میں لکھتے ہیں ایک بات جب میں ڈلی کے نوین بھارت تھا اسکول میں پڑھ رہا تھا ایک دن ہمیں لینے سینہ کا ٹرک اسکول نہیں آ پایا میرے پتا کے اے ڈی سی نے مجھے اسکول سے واپس لینے کے لیے سٹاف کار بھیج دی میں بہت خوش ہو گیا کچھ دن بعد جب میرے پتا ناشتہ کر رہے تھے تو اس گھٹنا کا ذکر ہوا یہ سنتے ہی میرے پتا آگ بھبولہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے اے ڈی سی کو لطارتے ہوئے کہا کہ سرکاری کار کا کسی بھی حال میں نیجی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے انہوں نے فوراں اس کا بل بنوایا اور اے ڈی سی سے کہا کہ اسے ان کے ویتن سے کٹ لیا جائے انیس سو پینسٹ میں پاکستان سے لڑائی کے سمیں وائی سینہ میں فائٹر پائلٹ ان کے بیٹے نندو کریپا کا یدھک ویمان پاکستان میں مار گرایا گیا انہیں یدھبندی بنا لیا گیا ائر مارشل نندو کریپا نے مجھے بتایا پاکستان کے راشپتی جنرل ایوب خان اور میرے پتہ کے بیچ بہت دوستی تھی کیونکہ چالیس کے دشک میں ایوب ان کے انڈر میں کام کر چکے تھے میرے پکڑے جانے کے بعد ریڈیو پاکستان سے خاص طور سے اعلان کروایا گیا کہ میں سرکشت ہوں اور ٹھیک تھاک ہوں ایک گھنٹے کے بھیتر ڈلی میں پاکستان کے اچھایتھ نے میرے پتہ سے ٹیلی فون پر بات کی اور کہا کہ ایوب خان نے انہیں سندیش بھٹوایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کے بیٹے کو ترنت واپس بھارت پھیج سکتے ہیں تب میرے پتہ نے جواب دیا تھا سب ہی بھارتی یدھبندی میرے بیٹے ہیں آپ میرے بیٹے کو ان کے ساتھ ہی چھوڑیے یہی نہیں جب میں راولپنڈی کی جیل میں بند تھا تو بیگم ایوب مجھ سے ملنے آئی تھی اور میرے لیے سٹیٹ ایکسپرک سیگریٹ کا ایک کارٹن اور پی جی ووڈ ہاؤس کا ایک اپنیاس لے کر آئیں تھی یدھ کی سماپتی کے بعد کریپا بھارتی جوانوں کا منوبل بڑھانے بھارت پاکستان سیما پر گئے تھے اسی دوران انہوں نے سیما پار کر نو مین لینڈ میں پرویش کر لیا تھا نندو کریپا اپنے پتہ کی جیونی میں لکھتے ہیں انہیں دیکھتے ہی پاکستانی کمانڈر نے آدیش دیا کہ وہ وہیں رک جائیں ورنہ انہیں گولی مار دی جائے گی بھارتی سیما سے کسی نے چلا کر کہا یہ جنرل کریپا ہیں یہ سنتے ہی پاکستانی سپاہیوں نے اپنے ہتھیات نیچے کر لیا ان کے افسر نے آ کر جنرل کریپا کو سیلیوٹ کیا کریپا نے پاکستانی سینکوں سے ان کا حال چال پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ انہیں اپنے گھر سے چٹھیاں مل رہی ہیں یا نہیں کریپا کا ہندوستانی بولنے میں تھوڑا ہاتھ تنگ تھا اس لئے لوگ اکثر انہیں براؤن صاحب کہہ کر پکارتے تھے دراصل وہ انگریجی میں سوچا کرتے تھے آزادی کے تورن بعد کریپا کو سیما کے پاس سینکوں کو سمبودت کرنا تھا وہ ان سے کہنا چاہ رہے تھے کہ اب دیش آزاد ہے آپ اور ہم بھی آزاد ہیں لیکن کریپا نے کہا اس وقت آپ مفت ملک مفت سب کچھ مفت ہے کریپا پریوار نیوجن کے بہت پکش دھر تھے ایک بار امریک سر میں فیملی ویل فیر سینٹر میں سینکوں کی پتنیوں کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ماتاؤں اور بہنوں ہم چاہتا ہے کہ آپ دو بچہ پیدا کرو ایک اپنے لیے ایک میرے لیے شاید کریپا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے دو بیٹے ہونے چاہیے جن میں سے ایک پریوار کے ساتھ رہے اور دوسرا بھارتیہ سینہ کا حصہ بنے فیل مارشل کریپا ہمیشہ اچھے کپڑے پہنتے تھے ڈینر میں وہ ہمیشہ کالے رنگ کے سوٹ یا بند گلے میں دکھائی دیتے تھے وہ ہمیشہ ڈینر کے سمیں کپڑے بدلتے تھے چاہے وہ اپنے گھر پر اکیلے ڈینر کر رہے ہوں ان کی بیٹی نلنی بتاتی ہے ایک بار انہوں نے ایک امریکی ڈپلومیٹ کو راتری بھوجن پر بلایا اس مہمان کو کریپا کے ڈریس کوٹ کا پتہ نہیں تھا وہ سیدھی سادھی کمیز پہن کر ان کے گھر پہنچ گیا میرے پتہ نے میڈیکری کے تھنڈے موسم کا بہانہ دے کر انہیں اپنا کوٹ پہننے کے لیے مجبور کیا تب جا کر وہ کھانے کی میز پر بیٹھے ایک بار اور میرے منگیتر ایک پاریوارک لنچ پر صرف کوٹ پہن کر بنا ٹائی لگایا ہے میرے پتہ نے مجھ سے کہا کہ اپنے ہونے والے پتی کو بتا دو کہ ان کے داماد اور سینہ کے ایک عدکاری کے طور پر انہیں ڈھنگ کے کپڑے پہن کر بھوجن کی میز پر آنا چاہیے قائدے سے دکھائی دینے کے پرتی وہ اتنے سجد تھے کہ جب بھی وہ کار سے کسی شہر میں خس رہے ہوتے تھے تو وہ کار رکوا کر اپنے اکہ دکہ بالوں پر کنگ ہی کرتے تھے اور اپنے کار پر لگی دھول کو اپنے ہاتھوں سے پوچھتے تھے کریپا اپنی سنکوں کے لیے مشہور تھے اداہرن کے لیے انہیں برداشت نہیں تھا کہ کوئی اپنی وردی کی کمیز کی آستینوں کو موڑے نندو کریپا بتاتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے انہیں کبھی آدھی آستین کی کمیز یا بوششٹ میں دیکھا ہو بوششٹ کو وہ بہت ہکارت سے میٹرنیٹی جیکٹ کہا کرتے تھے کوئی کھیل کھیلتے سمیں بھی ان کی گردن میں ہمیشہ ایک سکارف بندہ ہوتا تھا ہمارے یہاں کھانے پر آنے والے ہر شخص سے اپیکشہ کی جاتی تھی کہ وہ سوٹ پہن کر آئے دوسرے اگر کسی نے اپنے کوٹ کے بٹن کھول رکھے ہیں تب بھی کریپا برا مان جاتے تھے پتہ نہیں کیوں انہیں ہارمونیم سے بھی بہت چھڑ تھی سینہ کے سماروہوں میں جب بھی کوئی سنگیت کا آئیٹم ہوتا تھا اس میں ہارمونیم بجانے کی منع ہی ہوتی تھی ان کے لیے ٹرانجسٹر دنیا کا سب سے بڑا آوشکار تھا اس کو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے ٹی وی دیکھنے میں ان کی کبھی کوئی دلجسپی نہیں رہی پندرہ جنوری انیس سو چھاسی کو جب وہ سینہ دیوز کی پریٹ کے لیے ڈلی آئے ہوئے تھے پریٹ کے بعد اس سمیے کے سینہ دھکش جنرل کیس اندر جی نے کھوشنا کی کہ سرکار نے جنرل کریپا کو فیل مارشل بنانے کا فیصلہ کیا ہے ان کے بیٹے ایر مارشل نندو کریپا بتاتے ہیں اس دن ان کے داہنی پیر کی چھوٹی انگلی میں بہت در تھا ان دنوں گھر پر وہ بائیں پیر میں جوتا اور داہنے پیر میں چپل پہنا کرتے تھے ہم سب نے انہیں سلاح دی کی راشپتی بھون کے سماروہ میں وہ جوتے نہ پہنے لیکن وہ ہماری کہاں سننے والے تھے انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے نوکدار جوتے پہنے اور تو اور جب وہ راشپتی سے اپنا فیل مارشل کا بیٹن لینے گئے تو انہوں نے واکنگ سٹک کا بھی استعمال نہیں کیا راشپتی کے ای ڈی سی نے انہیں سہارا دینے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اسے بھی سوئی کار نہیں کیا اس سمیں ان کی عمر تھی ستہ سی سال یہ پورا سمارو قریب دس منٹ چلا لیکن اس دوران تیز درد ہو رہا تھا ریحان فضل بی بی سی ڈلی